اسلام علیکم میں امجد اللہ خان اسپوکسمن ایم بیٹی فیلحال میں جو ہوں نارائن کھیڑ میں ہوں یعنی ہیدر آباد سے ایک سو تیس کلو دیڑ سو کلومیٹر دور تقریباً صبح کے اولین وقت تک ہمارا پرجا دربار چلا اور ایک گھنٹہ دو گھنٹہ سونے کے بعد میں مجھے ایک ایسی خبر ملی کہ نارائن کھیڑ میں ایک ایسا ناخجگوار واقع آیا فیلحال میں جو ہوں پٹیل کالانی یہ محمدیاں مزید ہے پٹیل کالانی اور یہاں پر جو ہے یہ ٹیمریز کا چلنگانہ مینوریٹیس ریسیڈنچل اسکول کی بیلڈنگ ہے یہ اسکول کالیج ہے اور یہ ہاسٹل بھی یہی ہیں تو مدہ یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے چوبیس مارچ دو ہزار تیویس کے دن ایسا پتا چلا کہ یہاں پر ایک تعلیب علم جو انٹر فسٹیئر کی لڑکی ہے وہ لڑکی ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور یہاں کی جو میڈم ہے پرنسپل انچات منجولہ میڈم یہ کیا کرتی ہے کہ ان کا جو ایمپی ڈیو آفیس ہے کاجوپور ویلیج خاجاپور ویلیج یہاں سے کنی دور ہے یہاں سے پندرہ کلومیٹر دور ہے وہاں پر لے جا کر کسی کچھرہ کنڈی پہ بچے کو پھیک دیتی ہے اور وہ بچی کو غیب کیا جاتا ہے تو وہاں کا جو لوکل ایسسائی ہے نارائنا اس بچی کو کوئی لوگ دیکھ کر بولتے کہ کتے وغیرہ بچی کو پھارنے سے بچا کے سبین اسپیکٹر نارائنا جو کاجاپور ویلیج کا سبین اسپیکٹر ہے سرگاپور منڈل کاجاپور ویلیج تو وہ جو ہے بچی کو لے جا کر کوئی ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کرتی ہے کہیں گل چائل اس میں رکھتے ہیں تو اس یہ واقعہ ہو کے تقریباً چوبیس مارچ دوہزار تیویس آج کتنے دن ہو گئے آج آٹھ دن دس دن ہونے کو آ رہا ہے اور دس دن میں کوئی حرکت نہیں ہوئی یہاں پر سارے لوگوں میں بیچے نہیں ہیں نارائن پیٹ کے پورے مسلمانوں میں بیچے نہیں ہیں نارائن کھیڑ کے پورے مسلمان نارائن کھیڑ یعنی سنگہ ریڈی ڈسٹک میں آتا ہی ہے سنگہ ریڈی سے تقریباً ستر کلومیٹر دور ہے تو آج جیسا ہی مجھے پتا چلا روزہ رہنے کے باوجود تین گھنٹے سفر کر کے رات بھر کا جگہوہ میں یہاں پر بھاگ کر آیا تو ہمارا مطالبہ ہے کہ دیکھئے لڑکی جو ہے ایک دو دن میں پریگنٹ نہیں ہوتی لڑکی کا مستسل ریپ ہوا کئی مرتبہ اور وہ لڑکی پریگنٹ ہوئی اور یہاں پر ٹیمریز کے بہت بڑے دعوے ٹھوکے جا رہے ہیں کہ کیسی آر کا کارنامہ ٹیمریز 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 ٹی آر ایس کے اخلیتی خائدین یہ اکثر ہمارے میفیلوں میں آ کر ٹیمریز اور شادی مبارکی سکیم کے بارے میں کہتے ہیں تو ٹیمریز کے حقیقت آئے دن باہر آتے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں بچوں کو فوٹ پوائزننگ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں برحال آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا چار سو لڑکیاں ہیں اس کے اندر تو اس کی پوری تحقیقات ہونا چاہیے کہ لڑکی کے ساتھ بدفیلی کس نے کیا کون یہ لڑکی کے ساتھ ایسا بتمیزی کرے وہ بات معلوم ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کی جو پرنسپل ہے منجولہ میڈم ان کو سیدھا سیدھا جو ہے آہ اریسٹ کرنا چاہیے یہاں کا جو ایم پی ڈیو ہے اس کو اریسٹ کرنا چاہیے یہاں تک اگر میں اور چیز یہ بولوں تو یہاں کے جو کلیکٹر صاحب ہے اس کے لیے انہوں بھی زندوائزہ رہے کیونکہ کلیکٹر is the custodian of all residential schools and hostels یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے کو جو ہے بہت غصہ اور ناراضگی کے ساتھ میں اتنا بھاگے بھاگے یہاں پر آیا سارے لوگ نارائن پیٹ کے نارائن کھیڑ کے سارے لوگ یہاں پر پریشانے کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور یہاں پر جو ہے ابھی تک بھی نہ تو کوئی پیپر میں آیا نہ کوئی اردو اغبار میں آ رہا نہ کوئی چینل میں آیا نہ ٹی وی چینل میں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ واقعہ اگر کوئی دلیت کی لڑکی کے ساتھ ہوتا یہ سی اسٹی کے ساتھ ہوتا آج پورا تیلنگانہ نہیں پورا ہندوستان حل جاتا پورا تو یہ بڑے افسوس کے ساتھ چیف منسٹر کیسی آر صاحب سے میرا مطالبہ ہے محمود علی ہوم منسٹر سے میرا مطالبہ ہے کیٹی آر صاحب سے میرا مطالبہ ہے اور کیونکہ حریش رو صاحب کا ڈسٹرک انچاج منسٹر ہے وہ ان سے میرا مطالبہ ہے یہاں کا دورہ کرنا چاہیے پورے منسٹر ساخر پوری فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیٹی بٹنا چاہیے اور جو وومن کمیشن ہیں تیلنگانہ سٹیٹ وومن کمیشن آنا چاہیے نیشنل ہومن رائٹس کمیشن یہاں پر آنا چاہیے نیشنل مائنریٹیز کمیشن یہاں آنا چاہیے ہم سب سے نمائندگی کریں گے اور سرکار کو ایک ہفتے کا ہم ٹائم دیتے ہیں اگر ایک ہفتے کے اندر کیونکہ کل آلریڈی یہ لوگوں کا دھرنا ہے ایک ہفتے کے اندر اگر یہ واقعہ نہیں نکلیں اس کے کون ہے اصل خاتل کیونکہ اس واقعے کو چھپانی کی کوشش کر رہا ہے اور یہ واقعے کو کون چھپا رہا ہے اس کے بھی خلاف میں ایکشن لینا چاہیے تو ہمارا مطالبہ ہے یہاں پر ہمارے ایک آزا ہوں جاندی